بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فری ہیٹ میں ہوں آسف خان چلیں آج بات کرتے ہیں ویرات کولی ورسز بابر آزم جو ایک ڈیبیٹ چلی ہے بابر آزم کی رائز جب سے بابر نے کیا ہے اور ما شاہ اللہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں 2016-2017 سے تو رائز ان کی مسلسل ہے تینوں ہی فورمیٹس میں اور وہ ٹاپ ٹین میں ہیں اس وقت اور ویرات کولی کی اگر بات کریں تو وہ 2011-2012 سے وہ ٹاپ رنگٹ بیٹسمن رہے ہیں تینوں ہی فورمیٹس میں ان کا کریئر کس طرح سے رہا اس پر پہلے بات کریں گے بابر آزم کی اگر ٹیسٹ رینکنگ کی بات کریں تو بابر ٹیسٹ میں جو ہائیس رینک حاصل کر سکے ہیں وہ ففت ہے پانچوہ نمبر پورہ دو اپریل 2021 کو انہوں نے حاصل کیا تھا ففت رینک اور جبکہ کولی فرسٹ رینک بیٹسمن رہ چکے ہیں تو بائیس اگست 2018 میں تو بابر آزم سے یہ کولی کا اگر رینکی کا موازنہ کیا جائے تو وہ یہ ٹاپ رینٹ دونوں نے حاصل کیا تھا بابر آزم کی اگر ٹائم لائن دیکھیں تو 2018 کا وہ سیزن ہے 2017-18 جس میں ان کی رائز شروع ہوئی ہے وہ امپروف کرتے رہے ہیں رینکنگ میں اور چھٹی رینک پر پہنچے پھر پانچوہ رینک پر پہنچے اس وقت تو اچھٹے نوبر پر ہیں لیکن ان کی رائز چل رہی ہے اس وقت وہ امپروف کر رہے ہیں ینگ ہیں کافی ورات کولی سے چھوٹے ہیں سوال ہے سم کے پاس ٹائم ہے ابھی اور ورات کولی کی اگر ٹائم لائن دیکھیں تو ورات کولی نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا تو اس کے بعد 2012-13 میں ان کی رائز شروع ہوئی ہے اور وہ امپروف کرتے گئے ہیں اور اس وقت ورات کولی کاپ ٹین میں موجود ہے ٹیسٹ میچ کے بہت امدہ پرفارمنس ان کی رہی ہے میں کسی حوالے سے بھی ان کی پرفارمنس کو انڈرمائن نہیں کر رہا یا بابر آزم کو ان سے بڑا بیٹسمن ثابت کرنے کی کوششیاں نہیں کر رہا لیکن صرف یہ ہے کہ ٹائم لائن اگر دیکھی جائے تو بابر آزم بھی رائز کر رہے ہیں ورات کولی سسٹین کر رہے ہیں تو بڑا اچھا مقابلہ ہے ٹیسٹ میچز میں او ڈی آئی میں اگر دیکھیں تو ٹاپ رینکٹ بیٹسمن ہے اس وقت بابر آزم او ڈی آئی کے ٹاپ بیٹسمن ہے اور اس وقت بابر آزم وہی صورتحال ہے 2017-18 میں انہوں نے رائز کرنا شروع کیا اور وہ پرفارمنس اپنی مینٹین کر رہے ہیں جبکہ ورات کولی کو اگر دیکھیں او ڈی آئی میں دوہزار تیرہ سے جو انہوں نے پوزیشن بنائی تھی وہ برقرار رکھی انہوں نے بلکل ابھی کوزشتہ دنوں ہی ان سے وہ پوزیشن گئی ہے دوہزار تیرہ سے جو انہوں نے سسٹین کیوئی تھی او ڈی آئی میں ٹاپ پوزیشن اس کے لئے بہت بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ بات کریں اگر وہ ٹی ٹوئنٹی بیٹسمن کی ٹی ٹوئنٹی رینک اس وقت سیکنڈ رینک بیٹسمن ہے بابر آزم اور یہ ان کا ہائیسٹ رینک ہے اب تک اور اکٹوبر 2015 میں فرس پوزیشن پر رہے تھے ورات کولی اور اس کے علاوہ جنوری 2018 میں بھی فرس پوزیشن لے چکے ہیں اگین دوہزار سوڑہ سترہ سے جو رائیس شروع ہوا ہے بابر کا باپتر برقرار ہے ونس اگین دوہزار گیارہ بارہ میں جو رائیس شروع کیا تھا ورات کولی نے وہ چلتا رہا تھوڑا سا کہیں ڈپ آتا ہے دوہزار سترہ اٹھارہ میں ذرا سا ان کی رینکنگ میں ڈپ آتا ہے لیکن وہ ٹاپ رینک بیٹسمن رہے ہیں دوہزار سترہ دوہزار گیارہ بارہ سے تو یہ ایک صورتحال تھی ان دونوں بیٹسمنوں کی جو اس وقت ٹاپ رینک بیٹسمن ہے تینوں ہی فورمیٹس میں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اس وقت کے کون بڑا بیٹسمن ہے دونوں ہی دیکھئے بڑا بیٹسمن وہ ہوتا ہے جو وقت پہ اپنے ٹیم کو مشکل سے نکال دے تو کس نے کتنی مرتبہ ایسا کیا ہے یہ آپ اندازہ لگائیے یہ آپ کے سامنے تمام ریکارڈز ہیں شکریہ شکریہ